وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی الرسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امام آدھ ناظرین ہم سور بغرہ کی تفسیر دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم وہ آیات دیکھ رہے تھے جن میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی صفات بیان کی ہیں اور اس سے پہلے ہم نے وہ آیت دیکھے تھی جس میں اللہ رب العالمین نے منافق کی صفات اور ان کی خاصتوں کو بیان کرنے کے لیے ایک مثال پیش کی تھی اللہ تعالیٰ وہ مشال آگ کی تھی اور آگ سے لی جانے والی روشنی سے تھی اب آگے ہم اگری آیت دیکھتے ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے ایک دوسری مثال دی ہے منافقوں کے اوساب کو بیان کرنے کے لیے اور یہاں پانی سے مثال ہے اس سے پہلے آگ سے مثال دی گئی تھی اور آگ سے روشنی کا جو تعلق ہوتا ہے اسے بطوری مثال پیش کیا گیا تھا اس کو مثال میں پیش کر کے منافقین کی خاصلت واضح کی گئی تھی اور اب اللہ تعالیٰ پانی کو بطوری مثال پیش کر کے ان کی خاصلتوں کو بیان کر رہا اللہ فرماتا ہے یا منافقین کی مثال آسمان سے برسنے والی بارش سے ہے فیہی ظلمات جب آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو اس میں اندھیرے ہوتے ہیں بارش ہوتی ہے تو پورا اندھیرہ چھا جاتا ہے وَرَعْدٌ اور بادلوں کی گرج سنائی دیتی ہے بارش ہوتی ہے تو اندھیرہ آتا ہے بادل گرجتے ہیں وَبَرْقٌ اور بجلی کی کڑک ہوتی ہے یعنی جب بارش ہوتی ہے تو بادل گرجتے ہیں بجلی کڑکتی ہے تو منافقین کیا کرتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو بادلوں کی گرج اور بارش سے ہونے والے اندھیرے اور کڑکنے والی بجلی کی خوف سے کرتے کیا ہیں اپنی اگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھ لیتے ہیں وہ جو کڑک ہوتی ہے بجلی کی تو اس سے خوف کھاتے ہوئے اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں حضر الموت کہیں مر نہ جائے موت کے ڈیر سے وَاللَّهُمْ حِیْتُمْ بِالْكَافِرِينَ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھرنے والا ہے اور آگے اللہ فرماتا ہے قریب ہوتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے اب آگے دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ جب جب روشنی آتی ہے یعنی جب بادل برس رہے ہوں بجلی کڑک رہی ہو اور بادلوں میں گرج ہو اور اندھیرے ہو تو اس بیچ میں اگر تھوڑی سی روشنی ہو جائے جیسے بجلی کڑکتی ہے تو روشنی آتی ہے تو تھوڑی سی جو روشنی ہوتی ہے مَشَوْفِ وہ روشنی دیکھ کر چلنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے حالات میں خوف کے تو شکار ہوتے ہیں لیکن جیسے تھوڑی سی روشنی دیکھتے ہیں چلنا شروع کر دیتے ہیں وَإِذَا أَضْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُ اور جب تاریخی پھیلتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس مثال سے اللہ تعالیٰ منافق کی صورتحال بیان کر رہا ہے کہ جیسے بارش ہو رہی ہو اور بارش کے ساتھ ادھیرہ آ رہا ہو بادل گرج رہے ہو بجلی کڑک رہی ہو تو کوئی شخص اپنے کانوں میں اگلیاں ڈال لے کہیں وہ مر نہ جائے بجلی کے کڑک کی واسے اور جیسے ہی تھوڑی سی روشنی ہو چلنا شروع کر دے روشنی ختم وہ پھر رک جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی حال منافق کا ہے کہ وہ جب اسلام اور ایمان سے جڑے گئے مسائب دیکھتا ہے خطرات دیکھتا ہے تو وہ ایمان اس کا ڈگمگا جاتا ہے وہ ایمان کے قریب آنے سے گھبراتا ہے اب ایمان اور اسلام یہ امتحان بھی مانگتا ہے قربانے بھی مانگتا ہے کوئی شخص ایمان لائے گا اسلام لائے گا تو اسے بہت ساری آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑے گا خود اللہ تعالیٰ نے کہا آگے آیتیں آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آزماتا ہے خوف دیکھر بھکمری دیکھر بہت ساری چیز دیکھر دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندے کا اندر کتنا صبر ہے تو ایمان اور اسلام کے ساتھ جو آزمائشیں آتی ہیں جو مسائب آتے ہیں ایک منافق اس کو جھیل نہیں سکتا اسی کو اللہ تعالیٰ اس مثال سے سمجھاتا ہے کہ کہ جب بارش والا موسم ہوتا ہے اور بارش کے ساتھ ساتھ اندھیرے ہوتے ہیں بادلوں کی گرج ہوتی ہے بجلیوں کی کڑک ہوتی ہے تو ایسے میں جب تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو مشوفی تو لوگ اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں اور جیسے ہی تارکی آتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہی حال منافق کا ہے مسلمانوں کے ساتھ مسیبتیں دیکھے گا تو ڈرہ رہے گا کہ اس سے ہمارا نقصان نہ ہو جائے تو یہی حال منافق کا ہوتا ہے وہ کبھی مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے اور کبھی ان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے یعنی جہاں وہ فائدہ دیکھتا ہے اس فائدے کی امید میں وہاں پہ وہ رہتا ہے حقیقت میں وہ نہ ادھر کا ہوتا ہے اور نہ ادھر کا ہوتا ہے اسی کو اللہ رب العالمین نے سورہ نسا میں دوسری جگہ بیان فرمایا مُذَبْ ذَبِینَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَحَ أُولَائِ وَلَا إِلَحَ أُولَائِ منافقین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان المنافقین یخوادئون اللہ یہ شروع میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا مُذَبْ ذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ یہ دو راستوں کے بیس میں تزبزب کے شکار ہوتے ہیں تو اس کے لئے کوئی راستہ نہیں پاسکتے ہیں تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کا یہی وص بیان کیا ہے کہ وہ نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں جہاں فائدہ دیکھتے ہیں اور اسی حساب سے ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ایک حدیث بھی ہے مسلمت کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس مناسبت سے وہ بھی دیکھ لیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المنافقی کا مثل الشاد منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے العائرہ جو پریشان ہو بھاگتی پھرے بین الغنمین بکریوں کے دو ریور کے بیچ میں جو کبھی اس ریور کی طرف آئے اور کبھی اس ریور کی طرف آئے یعنی ایک بکری پریشان ہو بکریوں کا دو ریوڑ ہو تو نہ وہ اس طرف رہے اور نہ اس طرف رہے کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے یہ بکری کی جو حالت ہوتی ہے یہی حالت منافق کی ہو جاتی ہے لا تدری احاد ہی تطبع اسے نہیں پتا ہوتا ہے کہ کس کے پیچھے وہ چلے تو یہی صورتحال منافق کی ہوتی ہے وہ نہ مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے نہ اپنے آقاوں کے ساتھ رہتا ہے وہ کسی کے نہیں رہتا وہ موقع پرست ہوتا ہے وہ مفاد پرست ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کہاں رہنے سے فائدہ ہو سکتا ہے جہاں جب اس کو فائدہ معلوم ہوتا ہے تو اس وقت وہ انہی لوگوں کا ساتھ دیتا ہے اور جیسے دیکھتا ہے کہ ان کے ساتھ رہنے میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے ان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری مثال بیان فرمائی منافقین کی اوصاف کو ان کی خاصلتوں کو واضح کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں بارش کی مثال بیان فرمائی اور آگے اللہ فرماتا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت ان کی کان ان کا آنکھ سب چھین لے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی آنکھ ان کا کان سب برباد کر دے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ چیز اسی مثال سے جڑی ہوئی جس مثال میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بارش کے خوف سے بارش کے ساتھ جو بادل گرجتے ہیں بیجلے گڑکتی ہیں ان سب کے خوف سے ایک آدمی اپنے اگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتا ہے موت کے ڈر سے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافق کا حال بھی یہی ہوتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے آنکھیں بھی چھین لے کان بھی چھین لے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اس لئے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہاں نقصان ہو سکتا ہے یہاں فائدہ ہو سکتا ہے کوئی کتنا بھی بچنے کی کوشش کرے اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتا یہ ایمان کا فائدہ ہوتا ہے جو ایک مومن کو نصیب ہوتا ہے وہ چونکہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ پر توقل ہوتا ہے اور تقدیر پر اس کا ایمان ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے اور اگر ہمارے مقدر میں کوئی آزمائش ہوگی اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں ہم کو مطلع کرنا چاہتا ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا یہ ایمان بالقدر تقدیر پر ایمان کی یہ وہ نعمت ہے کہ اس نعمت سے ایک منافق محروم رہتا ہے تو یہاں تک اللہ رب العالمین نے منافقین کے اوصاف بیان کی ہیں ایک بار پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کرنے کے بعد انسانوں کی تین قسمیں بیان کی ہیں پہلے قسم متقی حضرات کی جن کو قرآن سے فائدہ پہنچے گا جن کیلئے قرآن ہدایت کا کام کرے گا دوسری قسم سرکش کفار کی جو اپنے کفر پر اور اپنی گمراہی پر اس درجہ مسیر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دیلوں پر مہر لگا دے گا اور اب کبھی وہ ہدایت پانے والے نہیں اور تیسری قسم منافقین کی ہے منافقین کی اور منافقین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بہت لمبا کیا ہے ان کے بہت سارے اوصاف گنائے ہیں ان کے خسلتیں گنائے ہیں تاکہ لوگ ان سے دھوکا نہ کھائے ان سے چوکر نہ رہیں اور مسلمان اپنے اندر بھی ان جیسی کوئی خسلت پیدا نہ کریں اب انسانوں کی ان تینوں قسموں پر بات کرنے کے بعد اور ان کے اوصاف کو بیان کرنے کے بعد اب قرآن کی اصل دعوت پیش ہو رہی ہے اور یہ پہلا موقع ہے قرآن میں جب اللہ رب العالمین کوئی حکم دے رہا ہے آپ شروع سے دیکھ لیں قرآن مجید میں سب سے پہلے سور فاتحہ ہے سور فاتحہ میں دعا ہے اس میں کوئی حکم نہیں ہے اس کے بعد سور بقرا شروع ہوتی ہے ابتدائی آیات میں انسانی گروہوں کا تعارف ہے ان کے اوصاف کا بیان ہے لیکن کوئی حکم نہیں ہے یہاں سے پہلا حکم شمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو مخاطب کر کے کہتا ہے یہ حکم ہے یہ قرآن میں پہلا حکم ہے اس سے پہلے قرآن میں حکم نہیں ہے اور سب سے پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ تمام انسان پوری دنیا کے انسان یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص علاقے کے انسانوں کو نہیں مخاطب کیا ہے کہ عرب کی لوگ پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو دوسرے الفاظ میں کہلیں کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا ہے یعنی پوری قرآن میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جو حکم کیا پوری انسانیت کے لئے وہ توحید کا حکم ہے اور اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء و رسول بھیجے ان تمام انبیاء و رسول کی دعوت اور ان کی دعوت کا جو طریقہ ہے وہ آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ انہوں نے جو اہمیت دی ہے وہ توحید کی دعوت ہے اور سب سے پہلے اگر انہوں نے کسی کے سامنے کوئی دعوت رکھی ہے تو وہ توحید کی دعوت ہے اس سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی مشن ہے ہم کوئی تحریک شروع کرنا چاہتے ہیں ہم انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی خدمت اگر انسانیت کی ہو سکتی ہے تو وہ توحید ہے انبیاء علیہ السلام جب اپنی قوموں کی طرف بیجے جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں قرآن مجید میں سب سے پہلا حکم جو وارد ہوتا ہے وہ توحید کا حکم ہوتا ہے تو اس سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ ہمیں توحید کی دعوت کو کتنی اہمیت دینی چاہیے اب سوچ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج خود مسلمانوں میں خدمت خلق کا جب جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی بھلائی کیلئے انسانیت کی خدمت کیلئے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں سوائی توحید کی میرے بھائیو پہشاننے کی ضرورت ہے کہ اگر واقعی آپ کسی انسان کا بھلا چاہتے ہیں تو حقیقی معنوں میں اس کا بھلا کیا ہو سکتا ہے کوئی بھی انسان اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نہیں آیا ہے ایک خاص مدت تک کیلئے آیا ہے پیدا ہوگا جوان ہوگا بڑا ہوگا مر جائے گا یا جوان بڑا ہونے سے پہلے بھی مر سکتا ہے عمر کے کسی بھی مرحلے میں مر سکتا ہے یہ چھوٹی سی زندگی ہے اور اس کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی اور اس زندگی میں اگر کسی کو کامیابی مل گئی تو یہی اصل کامیابی ہے اس لئے اگر آپ کسی انسان کا بھلا کرنا چاہتے ہیں وہ توحید پر آئے آپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ شرک سے توبہ کرے تو آپ اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ احسان نہیں کر رہے ہیں آپ اس کے بارے میں اچھا نہیں سوچ رہے ہیں چونکہ انسانیت کے بارے میں سب سے اچھا سوچنا تب ہوگا جب آپ کی فکر کرے کہ ان کو ہم آگ سے بچا سکیں ان کو ہم مرنے کے بعد جو عذاب آنے والا ہے اس سے ان کو ہم بچا سکیں اس لئے اگر ہم کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں انسانیت کی مخلوق کی تو ہم اپنی خدمت کے طریقے کار میں اور اپنے ایجنڈے میں سب سے پہلے توحید کی دعوت پر رکھیں کہ ہم انسانوں کے سامنے سب سے پہلے توحید کی دعوت رکھیں گے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور توحید آگئی اس کے بعد دیگر چیزوں کی تعلیم ہوگی تو یہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی اور آپ صل اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جب توحید مضبوط ہو گئی اہلی توحید کی ایک جماعت اکٹھا ہو گئی اہلی توحید کا ایک بہت بڑا گروہ بن گیا تو اس کے بعد اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ دوسری چیزوں کی تعلیمات دینا شروع کی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سب سے پہلا حکم جو انسانیت کو دے رہا ہے وہ یہ کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی اور اللہ رب العالمین نے یہاں پہ صرف یہ حکم نہیں دیا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو بلکہ اللہ رب العالمین نے اس حکم کی وجہ بھی بیان کر دی ہے تارے لوگوں کو صرف رب کی عبادت کرنا چاہئے صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہئے لیکن کیوں اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ساتھ میں بیان کر دی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا خالق مالک رازق ہے اور ہماری زندگی کا بندوبست کرنے والا ہے اب یہاں اگر ہم باریکی سے دیکھیں غور کریں تو اللہ رب العالمین نے چار دلائل دیئے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہئے اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب کہا ہے کہا عبادت کرو اپنے رب کی رب کا معنی پالنے والا پالنہار پروردگار تو جب ہم اللہ کو رب مانتے ہیں کہ وہ ہمارا پالنے والا ہے وہ ہمارا پروردگار ہے تو جب ہمیں پیدا کرنے والا ہمیں کھلانے جلانے والا سب اللہ رب العالمین ہے تو ذرا سوچی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا یا ایہنہ اسوبودو اے انسانو عبادت کرو ربکم اپنے رب کی تو رب کہا ہے اللہ نے اپنے آپ کو اور لفظ رب یہ خود بتا دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کیونی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ پروردگار پالنے پوستنے والا ہے اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے چار چیزوں کا ذکر کیا ہے جو دلیل ہیں اس بات کی کہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہونی چاہیے اللہ فرماتا ہے اللذی خلقکم اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کا ایک وصف ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے کوئی بھی آدمی اگر سنجیدی سے بیڑھ کے سوچے کہ ہمارا خالق کون ہے اور اگر اسے اس بات پر یقین ہوتا ہے اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا خالق ہے تو محض اتنی سی بات بھی اسے آمادہ کرے گی کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے بھائی جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے تو ہم کسی اور کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں تو یہ پہلی چیز اللہ نے ذکر کی کہ اپنے رب کی عبادت کرو کیونکہ اسی نے تم کو پیدا کیا واللذین من قبلکم اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا اللہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے صرف اپنے رب کی عبادت کرو اور پھر یہاں ایک دلیل بیان ہوئی کہ صرف اللہ کی عبادت کی ہونی چاہیے کیونکہ وہی ساری انسانیت کا خالق ہے اس نے ہم کو پیدا کیا اور ہم سے پہلے جتنے انسان غزرے سب کو پیدا کیا تو جب سب کا خالق اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے تو عبادت بھی صرف اللہ کی ہونی چاہیے اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری دلیل دی کہ یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں کھاتے پیتے ہیں یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے اللہ کہتا ہے جس نے زمین کو تمہارے لئے بچکونہ بنایا اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے اس قابل بنایا کہ ہم اس میں رہ سکیں آپ ذرا دیکھیں اس آسمان میں اتنے سارے سیارے ہیں زمین سے بڑے بڑے بھی سیارے ہیں لیکن وہ انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں ہیں اس میں انسانوں کی آبادی نہیں بستی ہے بلکہ کوئی جاندار بھی وہاں پہ نہیں دیکھتا ہے لیکن اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے بچکونہ بنایا اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا کہ ہم یہاں پر رہ سکیں ہیں آپ ذرا سوچیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو زمین کو اس قابل بنا سکتا ہے کہ ہم وہاں پر رہ سکیں ہے کوئی کوئی نہیں اللہ کے علاوہ اس قرے ارضی کو جانداروں کے رہنے کے قابل کوئی نہیں بنا سکتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ کبھی آپ غور کریں گے تو یہ طاقت بھی آپ کو اسی بات پر اُبھارے گی کہ آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ زمین کو رہنے کے قابل بنا دیں آگے فرمایا تیسی دلیل وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ اور آسمان کو چھت بنایا اللہ رب العالمین نے زمین بنایا اور آسمان کو ہمارے لئے چھت بنایا تو آسمان کی جو پیدائش ہے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بنایا ہے اس آسمان کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ سورج کو دیکھتے ہیں چاند کو دیکھتے ہیں اس کا پورا نظام دیکھتے ہیں تو یہ چیز بھی ہمیں امادہ کرتی ہے ہمیں اُبھارتی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے کیونکہ آسمان کا پورا نظام صرف اور صرف اللہ رب العالمین چلاتا ہے دوسرے جگہ اللہ تعالیٰ نے اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو یہ سب ٹوٹ فوٹ کے شکار ہو جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ صرف اللہ کی عبادت ہونے چاہیے آگے ایک اور چیز کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اور اس بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق پیدا کیا تو آسمان سے بارش ہونا اور بارش کے ذریعے ہمارے لئے رزق فراہم ہونا یہ وہ طاقت ہے یہ وہ سسٹم ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں چلا سکتا یہ وہ نظام ہے جو صرف اللہ رب العالمین چلا رہا ہے بارش کا نظام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں چلا سکتا اور یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے تو جب بارش کا پورا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے جس سے ہم کو رزق ملتا ہے جس سے ہم کھاتے ہیں تو بتائیں جب ہم اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں تو کسی اور کا کیوں گائے جس کا ہم کھائیں گے اس کی گائیں گے یعنی جس کا کھائیں گے اس کی عبادت کرنی چاہیے تو جب یہ بارش کا پورا نظام جس سے ہم کو رزق خرام ہوتا ہے یہ پورا نظام اللہ کے ہاتھ میں تو عبادت بھی صرف اللہ تعالی کی تو اللہ تعالی نے قرآن میں یہ سب سے پہلا حکم دیا اعبدو اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کے ہنی صرف ایک اللہ کی اس کے بعد اللہ تعالی نے دلائل بھی دیئے کہ کیوں صرف ایک اللہ تعالی کی عبادت ہونی جئے اس لئے کہ اللہ رب العالمین نے ہی ہم کو تمام انسانوں کو پیدا کیا اور دوسری دلیل اس لئے کہ اللہ تعالی نے اس زمین کو ہمارے لئے بھی شونہ بنایا یہ زمین کو جو ہمارے رہنے کے قابل بنا اللہ کے علاوہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے اور تیسری بات اللہ تعالی نے آسمان کو چھت بنایا اور چوتھی چیز اللہ تعالی ہی آسمان سے بارش نازل کرتا ہے جس سے ہم کو رزق نلتا ہے تو جب یہ پورا نظام کائنات کا یہ پورا سسٹم اللہ تعالی کنٹرول کرتا ہے اللہ تعالی کے ہاتھ میں اللہ تعالی سب کچھ کرتا ہے تو پھر ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوئی چیز اس لئے اللہ تعالی آگے فرماتا ہے فَلَا تَجَعْلُ لِلَّهِ اَنْدَادَا تو جب سچائی یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالی کرتا ہے فَلَا تَجَعْلُ لِلَّهِ اَنْدَادَا تو اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ مناؤ یعنی اللہ تعالی کی عبادت میں کوئی شریک نہیں کرنا ہے کسی کو شریک نہیں کرنا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تمہیں علم ہو چکا ہے یعنی اگر تم جانتے ہو تمہیں یہ علم ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اللہ تعالی نے ہم کو پیدا کیا اللہ تعالی نے زمین بنائی اللہ نے آسمان بنایا اللہ بارش ناظر کرتا ہے جس سے ہم کو رسک ملتا ہے جب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالی کرنے والا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے تو یہ قرآن کا پہلا حکم ہے اللہ رب العالمین نے انسانوں کی قسمیں بیان کرنے کے بعد یہ پہلا حکم دیا ہے اور ہم دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں توحید کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے کہ صرف ایک اللہ تعالی کی عبادت کرنے چاہیے اور یہ ہمارے کلمے کا پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے اور ہمارے کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے اب آگے جو آیات آئیں گی اسی کلمہ کی دوسری حصے کا جو مفہوم ہے اس مفہوم کو آگے آیات میں بیان کیا گیا ہے اسے انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے آمینی رب العالمين الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا تعون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں